السلام علیکم سٹرینڈز آج ہم اپنے لیکچر نمبر ٹین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے امتحان یہ بنیادی طور پر ایک مضمون ہے تو مضمون کسے کہتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پیچھے پڑ چکے ہیں جیسا کہ سبق ہم نے پڑا تھا کاہلی وہ بھی ایک مضمون تھا تو مضمون کی ڈیفنیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی اس لیکچر میں دیکھ لیجئے گا مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس کو لکھا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ اٹھارہ سو تیرہ سی میں ایٹین ایٹی تھری میں پیدا ہوئے انہیں ڈرامے کا شوق تھا شروع سے ہی بچپن سے ہی اپنے سکول کی عمر سے ہی کالیج کے زمانے سے ہی مرزا علم نشرح کے کلمی نام سے یہ لکھا کرتے تھے پہلے پہل جب انہوں نے لکھنے کا کام شروع کیا تو اپنا جو اصل نام تھا فرحت اللہ بیگ یہ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ مرزا علم نشرح کے نام سے انہوں نے لکھنا شروع کیا لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو سمجھایا جو ان کے دور کے مصنف تھے یا لکھاری تھے رائٹر تھے اور ان کی حوصلہ فضائی کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنے اصل نام سے لکھنا شروع کر دیا فکروں میں اختصار چھوٹے چھوٹے فکریں لکھتے ہیں اختصار ہوتا ہے ان کے اندر لیکن ان کے اندر معانی اور مفاہیم بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں اس کے بعد ہے دلی کی خاص زبان استعمال کرتے ہیں اور سادہ انداز ہے بلکل کوئی اس میں ایسے مشکل الفاظ نہیں اتنے ہوتے کہ بندے کو سمجھ نہ آسکے 1947 کے اندر ان کی وفاعت ہوئی اس کے ہم ریڈنگ کرنے لگے ہیں بک کا آپ کے سامنے ہو پنجاب ٹیکسٹ بک اور اس کا پیج نمبر 70 ہے تو شروع کرتے ہیں نہ ہوئی گر گر سمران اگر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی تسلی اتمنان وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پیپر دیئے تھے اس سے اگر مطمئن نہیں ہوا کوئی تو نہ ہو امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی کہتا بھی امتحان اور بھی باقی ہیں اگر یہ نہیں ہوا تو اگلے امتحان میں کام درست ہو جائے گا اتمنان ہو جائے گا جو اب نہیں ہوا لوگ امتحان کے نام سے گبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گبرانے پر ہسی آتی ہے آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے دو ہی صورتیں ہیں فیل یا پاس اس سال کامیاب نہ ہوئے آئندہ سال سے ہی آئندہ آنے والے سال میں میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جون جون امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں ان کے حواس ان کا دماغ مختل ہو جاتا مختل کہتے ہیں پریشان ہو جانا گبر آ جانا اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی یعنی کمزور ہوگا چھوٹا سموں ان کا بن جاتا تھا کہ پیپر آگئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا فکر اتنی زیادہ لاحق ہو جاتی تھی بندے پر امتحان کرنا رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے وہ کہتے ہیں کہ امتحان کا جو اثر ہے انسان کی شخصیت پہ اس کی آساب پہ اور اس کی پرسنیلٹی پہ وہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے کہتا کہ اگر امتحان کا اثر ہوتا تو آج تک تو بڑی دنیا بڑے لوگ ایسے ہونے تھے جو امتحان کی وجہ سے یا خودگوشی کر لیتے یا مر جاتے یا ان کی جو صحت ہے وہ کمزور ہو جاتی یا وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے یا وہ کسی نفسیتی مرز کے اندر مبتلا ہو جاتے اس طرح کا کوئی کام کبھی کوئی ایسی سننے میں بات نہیں آئی شاہز و ناظر کوئی کیس ایسا آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ امتحان کا اثر انسان کی زندگی پر کچھ بھی نہیں پڑتا نہ پہلے پڑتا تھا نہ اب پڑتا ہے بلکہ انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ نارمل حالت کے اندر گزرتی چلی جاتی ہے امیدواروں کا مجمع مجمع کہتے ہیں حجوم رش نئی نئی صورتیں عجیب عجیب خیالات یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا یعنی بھر نہیں سکتا جی چاہتا کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائیں لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے کہتا ہے امتحان دینے سے گبراتے نہیں ہیں پیپر دینے سے گبراتے نہیں ہیں ایگزامینیشن سینٹر جو ہمارا ہوتا ہے جہاں پہ پیپر وہ ہمارا بورڈ بنتا ہے وہاں پہ جا کے بھی انسان گبراتا پریشان نہیں ہوتا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے لیکن دو شرطیں ہیں شرط کون سی ہے کہ پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط یعنی پڑھنا نہ پڑے یاد نہ کرنا پڑے پیپر لے لیے جائیں تو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا میری سنیئے کہ دو سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانگ آتا منشی صاحب دوست تھے منشی صاحب کہتے ہیں کلرک کو جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستقرک ڈوبے ہوئے یعنی وہ مست ہوتے ہیں اپنے پڑھانے میں ان کو کوئی پتہ نہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے بس وہ پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی مشکل دشواری مشکل اب آپ ہی بتائیے کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کسی مشکلے میں فرق آ سکتا تھا والے صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا یعنی ان کو آجز کر دے گا وہ ان کا اپنا استاد تسلیم میرے بیٹے کو کریں گے ان اس کے اندر اتنا کمال اور فن ہوگا ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو دو برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہا ہی نہیں سکتا بعد میں دیکھئے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے یہ مثال دے رہا ہے آنکھ ہم یوں ہی جبکتے ہیں تو وہ زمانہ وہ سال وہ دو سال گزرتے ہوئے پتا نہیں چلتا یعنی وقت اتنی تیزی سے گزرتا جاتا ہے کہ بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی دو سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا یعنی جیسے ہوا ہمارے پاس سے ہو کر گزر جائیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا تو اسی طرح وہ کہتے ہیں دو سال کا عرصہ گزر گئے لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا صداقت نامے سے مراد یہاں پہ وہ لے رہے ہیں وہ جو ہمارا رول نمبر سلیپ ہوتی ہے اب کیا تھا والدین امتحان وقالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے یعنی پیچھے بڑھ گئے کہ امتحان دینے ہیں لا کلاس ہے وکیل بننا ہے تونے اور یہ اس کے لیے پڑھنا بڑا پڑتا ہے محنت بڑی کرنا پڑتی یا پیپر بھی آگئے ہیں تو تم پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیا کرو باہر نہ جائے کرو دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائمز آیا نہ کیا کرو اور دوسرے تیسے جو مشاغل ہیں ان کو چھوڑ دو بلکہ پڑھائی کی طرف سارا کا سارا توجہ دے دو مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں ذات شریف ہوں چلاک ہوں ایک بڑیہ اور ایک بڑے کو دھوکہ دینا کیا بڑی وعدہ بڑیہ سے مراد والدہ لے رہا ہے اور بڑے سے مراد اپنے والد صاحب کو لے رہا ہے میں نے تقاضی کیا کہ علیہ دا کمرہ مل جائے تو محنت کروں بال بچوں کی گڑ بڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا گڑ بڑ کہتے ہیں خرابی یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ پڑھ نہیں سکتا مجھے سکون سے اور تسلی سے اتمنان نہیں ہوتا جہاں پہ شور شرابہ ہو جہاں پہ بال بچے ہو جہاں پہ بچوں کی ہر وقت عمد و رفت لگی رہے تو وہ کہتا ہے اس طرح کی سیچویشن کے اندر مجھ سے پڑا نہیں جاتا چاند روز اسی ہیلے سے ٹال دیئے لیکن تاب کے لیکن کب تک یہ کام ہو سکتا تھا بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا اب میں دوسری چال چلا دروازوں میں شیشے تھے ان پر کاغذ چپکا دیا وہ کہتے ہیں کہ جو میری دادی امہ تھی بڑی بھی ان کا کمرہ مجھے مل گیا کہ آپ بیٹھ کے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ میں سائل کوئی پرشانی نہیں ہوگی اور کہتا دوسری چال میں نے کہا کہ جو کھڑکیاں تھی شیشے کی ان کے اوپر میں نے کاغذ اور اخباریں وغیرہ چپکا دیں تاکہ باہر سے کوئی بندہ اندر جھانک نہ سکے اس کو نظر نہ آسکے لیم پروشن کر کے آرام سے سات بجے سو جاتا اور صبح نو بجے اٹھتا کر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانڈ دیا کہ خام خواہ یعنی بلا وجہ ہاں پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا خلل رکاوٹ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہا دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا آئندہ کوئی مجھے دیکھ نہ کرے یعنی پریشان نہ کرے مطلب یہ ہے وہ بتا رہے کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا دل نہیں پڑھنے کو کرتا تھا امتحان کی پریشان نہیں اور فکر کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں تھا بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بڑھا کر چمنی سیاہ ہو گئی یعنی وہ روشنی کی وجہ سے اور آگ جلنے کی وجہ سے وہ جو چمنی ہوتی ہے جہاں سے وہ دعا نکلتا ہے وہ کیا ہو گئی سیاہ ہو گئی یعنی رنگ اس کا کال اور میری زیادہ مہویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی یعنی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ پڑھتا نہیں ہوگا یا یہ اس کی طرف یہ سو جاتا ہوگا اس لیے اس کو پتانے چلا وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پڑھنے میں اتنا مہو ہوگا اتنا گم ہو چکا ہوگا اتنا پڑھائی کے اندر یہ مسروف اور مشغول ہو چکا ہوگا کہ اس کو یہی خبر نہ ہوئی کہ جو میرا لیمپ اس کی روشنی کی وجہ سے اور آگ کی وجہ سے وہ جو چمنی ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو گئی ہے بعض اوقات والد والدہ کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا یعنی میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ایسی گفتگو کرتا ایسا ان کو میں مطمن اور تسلی ان کی کرواتا کہ وہ بچارے چھپ ہو جاتے خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان اگر امتحان کا زمانہ قریب آیا میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہو لیکن میری مسلسل حاضری لا کلاس اور شبانہ روز شبانہ روز لگتار مسلسل محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا یعنی رو بٹھا رکھا تھا میرا ایک دب دبہ وہ ان پر بیٹھ گیا تھا اور ان کے ذہن میں اور خیال میں یہ تھا کہ جتنی پڑھائی جتنی محنت جتنا کام میرے بیٹے نے کیا ہے اس سے زیادہ کوئی کسی نے بھی کام نہیں کیا ہوگا کسی نے اتنی سٹڈی نہیں کی ہوگی کسی نے اتنا پڑھا نہیں ہوگا کسی نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی تو تم پیپر دو تم تو ٹاپ کرو کے پاس ہو جاؤ گے فرسٹ آ جاؤ گے وہ کم ماننے والے تھے پھر بھی احتیاطا اپنے بچاؤ کے لئے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں درے جاتے ہو جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ کامیابیو نکامی خدا کے ہاتھ ہے مرد باید کے حراسہ نہ شود جو مرد ہوتا ہے اس کو یہ زیبنی دیتا کہ وہ خوف کھائے اور ڈرتا پھریں میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں تدبیر کہتے ہیں طریقہ کار کو کام کو یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اگر آپ اس طریقہ کار کو پناتے نہیں ہیں تو کام کیا جائے گا خراب تقدیر کیا ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام کوئی طریقہ اختیار کریں یا نہ کریں وہ چیز آپ کو مل کے رہتی ہے اب تقدیر میں ایک بات یاد رکھنی ہے ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر مخدرم ایسی تقدیر جو اٹل ہوتی ہے ویسا ہی ہونا ہوتا ہے آپ جو مرضی کر لیں اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق جڑی ہوئی تقدیر یہ تقدیر ہوتی ہے تدبیر کے ساتھ منسلک یعنی آپ وہ کام کریں گے تو ہوگا جیسے ہم ایک سنٹنس استعمال کرتے ہیں کہ اگر وہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا تو پاس ہونے کے لیے اس کو محنت کرنی بڑے گی اس کو کہتے ہیں تدبیر طریقہ کار سلیکہ ذریعہ ریسورس یا ریزن یا وجہ کچھ بھی ہم اس کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے تقدیر کہ آپ محنت کریں یا نہ کریں آپ کا وہ کام ہونا ہی ہونے یہ ہوتی ہے تقدیر تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تدبیر سے جان چھوڑا لی طریقے والے سے محنت کرنے والے سے وہ جو شرط لگائی گئی تھی وہ میں نے ختم کر دی اور میں نے کہا کہ تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا شرط لگانے سے کچھ نہیں ہوتا محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جو تقدیر کے اندر لکھا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے قصہ مختصر درخواستے شرکت دی گئی یعنی وہ جو داخلہ ہوتا ہے وہ بے دیا گیا اور منظور ہو گئی اور ایک دن وہ آیا کہ ہم حال ٹکٹ لیے مقام امتحان پر پہنچ گئے حال ٹکل سے مراد کہا ہے رول نمبر سلیپ لے کہ ہم وہاں پہ پہنچ گئے گو یاد نہیں کیا تھا لیکن دو وجہ سے کامیابی کی امید تھی کہتا ہمیں پتا نہیں کیا تھا اور کیا نہیں لیکن کامیابی اور پاس ہونے کے لیے ہمیں دو چیزیں ایسی تھی جن کے اوپر ہماری امید تھی اور یقین تھا وہ کہا تھی امداد غیبی امداد غیبی سے مراد دوسروں کی غیب سے مدد غیب سے مدد سے کیا ہوگا کہ کسی سے پوچھ لیا وہ بتا دے گا کسی نے خلاصہ پکڑا ہوگا کوئی بوٹی رکھی ہوگی کوئی جیب کے اندر پرزی ڈالی ہوگی کوئی کاغذ رکھا ہوگا اس سے دیکھ کے لکھ لیا جائے گا اور دوسری وہ کہتا ہے کہ تھی پرچوں کی الڈ پھیر یعنی عدلہ بدلی اپنا بیپر کسی کو دے دینا کسی کا بیپر خود لے لینا تو وہ کہتا ہے ان دو چیزوں کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم پاس ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں امداد غیبی سے مراد امید واران امتحان کے صلاح میں وہ مدد جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا اندل مواقع کتاب سے پہن جاتی ہے اب وہ اس نے وضاحت بھی ساتھ کر دی ہے کہ امداد غیبی کسے کہتے ہیں کسی دوسرے سے پوچھ لینے کو کہتے ہیں یا کوئی جو نگران ہوتا ہے وہ بڑا ملن نصار ہوتا ہے خوش اخلاق ہوتا ہے رحم کرنے والا تھا وہ آ کے بتا دیتے ہیں یا اس خاص وقت پہ اندل مواقع خاص وقت پہ کوئی کتاب ہاتھ لگ جاتی ہے کوئی پرچی ہاتھ لگ جاتی ہے کوئی رکا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر سے دیکھ کے لکھ لیا جاتا ہے پرچوں کی الٹ پھر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن تقدیر سب کچھ حسان کر دیتی ہے پھر وہ بھی بات کر رہے ہیں بعض شریف کم حصیت ممولی ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں یعنی انگر ان کو آپ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا پیپر بھی بدلہ دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک احنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کاروائی میں حل ہوتا ہے دوسرے کسی صورت میں حل نہیں ہوتا وہ کہتا ہے تدبیر اور تقدیر جو میں کہہ رہا ہوں کہ تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے یہ اس وقت واضح ہو جاتی ہے کہ واقعتاً تقدیر سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اس کی قسمت میں اس کے نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا یہ اس وقت ہوتا ہے جب کیا ہوتا ہے کوئی بندہ دو نمبر مل جاتا ہے اس کا پیسے دیتے ہیں پیسے دینے کے بعد آپ پیپر کسی سے کروا لیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں اس لئے ان پر بروسہ کرنا نادانی ہے یعنی بے وکوفی خیر آمدم بسر مطلب مطلب اس کا کہا ہے جی یہ دیکھ لیں مطلب پر آنا یعنی اپنی مدے پر آنا اپنی بات جو ہم کر رہے تھے اسی کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں جی پونے دس بجے گھنٹی بجے اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے یہاں ایک بہت خلیق خلیق کہتے ہیں خوش اخلاق خسن سلوک کرنے والا اور حسمک نگرانے کار تھا حسمک کہتے ہیں خوش مزاج حسی خوشی سے رہنے والا مجھے جگہ نہیں ملتی تھی میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ ہو لی جگہ بتائی اور بڑی دیر تک حس حس کر باتیں کرتے رہے میں سمجھا چلو بیڑا پا رہا یعنی اب تو کامیاب ہو گئے اللہ دی اور بندہ لے ٹھیک دس بجے پرچہ تقسیم ہو میں نے پرچہ لیا سرسری نظر ڈالی یعنی عام تو ویسے ہی اوپر سے دیکھا گوھر سے نہ پڑنا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اتمنان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا لیکن نگرانے کار صاحب کو یہ کہتے ہیں ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑ گیا لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ مضمون کس مضمون کا پیپر ہے جوابات کی کافی دیکھی اس کے آخری ہدایت پڑی صفحہ اول کی خانہ پوری کی خانہ پوری کہنا کاروائی پوری کرنا اور کھڑا ہو گیا گار صاحب فوراں ہی آئے میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے وہ مسکرائے زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کو انوان پر انگلی رکھ دی اس وقت مجھے معلوم وہاں اصول قانون کا پرچہ ہے دل کھل گیا یعنی خوش ہو گیا دل میں نے بھی کلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حقہ حاصل ہے ایک مکنن مکنن کہتے ہیں قانون دان قانون لکھنے والا بنانے والا ایک اصول قائم کرتا ہے تو دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کر دیں کہ ہم وہی بات لکھیں جو کسی دوسرے مکنن نے لکھے ہم بھی قانون دان ہیں تو ہم خود سے لکھ سکتے ہیں میں نے اپنے پرابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کچھ ہی در ادھر نگاہ بھی جڑائی مگر گار ساں میری حالت کو ایسا تار گئے یعنی پہچاند ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ گڑا بڑا خرابی ہے یہ بندہ ایسا ہے جو دو نمبری کرے گا کسی سے پوچھے گا پیپر بدل بدل لے گا اس طرح کا کام کر لے گا کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح بلائے ناگہانی کہتے ہیں اچانک آنے والی مسئبت بندہ جا رہا ہو اچانک اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آج جب اچانک پریشان ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بلائے ناگہانی اچانک آنے والی مسئبت کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پیری انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے جب دوسروں سے مدل ملنے کی توقع منقطع ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں میں کھڑا ہو گیا وہ آئے میں نے دریافت کیا جناب اس دوسرے سوال کا جواب کیا ہے وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں میں نے کہا کہ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں ان سے پوچھ دیجئے اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہیں لحاظ آتا ہے شرم آتی ہے تو ذرا ادھر ٹیلتے ہوئے تشریف لے جائیے میں خود پوچھ لوں گا دیکھیں کیسا اس کا حوصلہ تھا اور بے باقی تھی کہ اس گارڈ سے یہ کیسے سوال کر رہے کہتا ہے یہ خود بتا دو اگر نہیں بتا سکتے تو آپ ادھر چلے جائیں آپ چلے جائیں گے تو یہ جساتھ میرے بیٹھا ہے بڑی زور شور سے لکھ رہے اس کو آتا ہے تو میں اس سے کیا کر لوں گا پوچھ لوں گا مگر وہ کب ہلنے والے تھے کتب ہو گئے یعنی وہاں پہ جمگے کھڑے ہو گئے ان کا مسکرانہ پہلے تو اچھا ملوم ہوتا تھا لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گئے یعنی غصے میں غصہ مجھے آنا شروع ہو گئے جب وہ مسکراتے تھے کیونکہ اس کا کام غراب ہو رہا تھا اس لئے اس کو غصہ آ رہا تھا میں واللہ سچ کہتا ہوں اگر تمام عمر میں کل بھی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی غصہ اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ ایک حرب بھی یاد نہ رہو پورے چھے گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے میں تو ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ واللہ صاحب روز گیارہ بجے سے آ جاتے اور نیچے سین میں بیٹھے رہتے اب میں جلدی باہر آ جاتا جو روب میں نے دو سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا یعنی ختم ہو جاتا تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک تو مجھے وہ گارڈ سے بڑی نفرت رہی ساری زندگی میرے دل کے اندر وہ جنم لیتی رہی کہ وہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑا زبری زیادتی کی تھی حالانکہ اس بندے نے زیادتی نہیں کی تھی بلکہ اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا اور اس بندے کو خود چاہیے تھا کہ وہ محنت کرتا وہ سٹڈی کرتا پڑتا اور پھر آگے بیپر دیتا تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آتی دوسری بار وہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو اور اس کا پانچ چھ گھنٹے بٹھا آکے رکھیں کہ بیپر دے اور وہ وہاں پہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کچھ پانچ چھ گھنٹے اس کو فضول میں گزارنا بیٹھ کر گزارنا بڑا مشکل لگتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک اور مزید بجی ہے تھی کہ والد صاحب جو تھے دس بجے پیپر شروع ہوتا تو گیارہ بجے میرے والد صاحب وہاں پہ آ جاتے اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا باہر جاتا تو والد صاحب کہتا ہے اتنی جلدی آگئے ہو تم نے تو پیپر جلدی نہیں کیے تھے تمہیں آتا نہیں تھا وہ جو تم رات رات پر بیٹھے پڑھتے رہتے تو کیا کرتے رہتے وہ کہتا ہے یہ جو سارا میں نے روب ان کے اوپر بٹھایا ہوا تو وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے اس لئے مجھے پانچ چھ گھنٹے جو تھے وہ وہاں پہ گزارنے پڑھتے بیٹھ کے پھر کہتا ہے اس لئے کہر درویش بر جان درویش جو گریب آدمی ہے کمزور آدمی ہے ناتوان آدمی ہے اس کا غصہ اپنے اوپر نکلتا ہے یعنی وہ بندہ اپنے آپ کے اپنا غصہ اپنے اوپر نکال کے اپنی بڑا آس ختم کرتا ہے آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا اور جب نیچے اترتا تو والے صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا یعنی ان کو بتاتا کہ سوال صحیح نہیں تھا اس نے مشکل بنا دیا تھا جو ہم نے یاد کیا تھا وہاں سے آیا نہیں کتاب کے اندر سے نہیں آیا اس نے اپنے پاس سے دیئے بغیرہ اور امید نمبر ایک اور دکان ایک اور دو کا خون ہو گیا اب ممتنوں کے پاس کوشش کی سوجی یعنی جو امید نمبر وہ جو امدادے کے بھی اور پرچوں کی الٹ پھیر تھی یہ دونوں تو کیا ہو گئیں ختم ہو گئیں اب ممتنوں کے پاس کوشش کی سوجی کہ جو چیک کرنے والے ان کے پاس جایا جائے ان کو روال نمبر بتایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ برائے کرم یہ پاس کر دیں بچے کو والے صاحب ایک زبادہ چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچیں وہ چٹھی دے کر بہت اخلاق سے ملے آنے کی وجہ دریافت کی والد نے از کیا کہ خادم زادہ یعنی میرا جو بیٹا ہے اس سال امتحان میں شریک ہویا اگر آپ کوشش فرمائے تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون سان رہے گا خانہ زاد کہتے ہیں غلام کو یہاں پہ آجزی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ بہت حسی اور دوسرے لوگوں سے جو اسلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے یہ عجیب درخواستن کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں کہتا کہ پیپر اس کے بیٹے نے دیئے اور چٹھی رہے کہ میرے پاس آگئے ہیں کہ آپ کوشش کریں اور جو چک کرنے والا اس کو کیا کر دیں کہیں اور وہ تاکہ وہ پاس ہو جائے بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے بیچارے بڑے میاں ایسے نادیم ہوئے یعنی شرمندہ ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ آگئے کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع اور کم ترین جملہ مزامین میں بدرجہ آلہ فیل ہوئے یعنی جو ان کے بیٹے تھے یہ جو رائٹر ہے یہ اپنی خود اپنی کہانی بتا رہے اس میں تو وہ کہتا ہے کہ وہ بدرجہ آلہ اس کے اندر میں کیا ہو گیا فیل ہو گیا خالی فیل نہیں ہوا بدرجہ آلہ فیل ہو گیا خبر نہیں کہ وہ کون سے بلے مانس ممتے ہیں تھے کہ انہوں نے دو نمبر بھی دیئے باقیوں نے تو صفر ہی ڈالا والے صاحب کو بہت رانجوہ نمبروں کی نکل حاصل کی یعنی ریزلٹ کارڈ جو تھا اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپراسی نے بدل دیئے ورنہ ممکن تھا کہ تین گھنٹے لکھا جاتا اور صفر ملتا تھا مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے میں نے یہ جوابات والے صاحب کو بھی سنائے انہوں نے بہت تعریف کی ممتہینوں کو بہت برا بلا کہا میری عشق شوئی کی یعنی آنکھوں سے آنسو پہنچے اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں اس سال نہیں آئندہ سال سے ہی آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی سو دن چور کے تو ایک دن شاہ کا سو دن اگر کوئی چور چوری کرتا رہے تو ایک دن شاہ کا مراج یہاں پہ پولیس کا تو وہ پولیس کے اور قانون کے ہاتھ ضرور چڑ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والی صاحب جو تھے انہوں نے میری حوصلہ افضائی کی مجھے تسلی دی تاکہ میں میوس نہ ہوں خیر جو کچھ ہوا سو ہوا ایک سال کی فرصت تو مل گئی تو وہ کہتے ہیں مجھے ایک سال کی مزید فرصت مل گئی وقت مل گیا فارق میں مزید پڑھ سکوں اور اس کی تیاری کر سکوں سٹوڈنٹس اس کے اندر جو سبق ہے وہ یہ کہ انسان کو بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے ایک مزائیہ مضمون لکھا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس مزاہ کے اندر اور اس دلچسپ واقعہ کے اندر اس نے یہ بات ہمیزہ ہم جانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو دوسروں کے سہاروں پہ نہیں رہنا چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے کام خود کرے پڑے خود جو بھی کام وہ خود کرے تاکہ کل کلان کو اسے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کسی سے اس کو کوئی اس طرح کے سفارش کا سلسلہ ہے وہ نہ لینا پڑے بلکہ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ ہر زندگی کے شعبے کے اندر کامیاب اور کامران ہو اور لوگ اس کو جاننے تو محنتکار اور محنتی انسان کے نام سے اس کی پہچان اور معرفت اور لوگ ان کو اس کو جانتے ہوں اس لیے انسان کو دوسروں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور دوسروں کا سہارہ چھوڑ کر انسان کو محنت کے اوپر کام کرنا چاہیے کیونکہ اس چیز کے اوپر انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے آج کا یہ تھا سبت اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں تو پہلا سوال ہے جی مختصر جواب نہیں سوال میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں سوال پڑھتا جاتا ہوں سٹیٹمنٹ پڑھتا جاؤں گا یہ آپ کے سامنے جواب لکھ دی ہیں نمبر ایک ہے مضمونگار کے امتحان سے گبرانے والا پر ہسی کیوں آتی ہے تو مضمونگار کے خیال میں لوگ بلا وجہ ہی امتحان سے گبراتے ہیں کیونکہ دو ہی تو صورتیں ہوتی ہیں فیل یا پاس اس سال نہیں تو اگلے سال ہی سہی نمبر دو جون جون امتحان کے دن قریب آتے جاتی مضمونگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا مضمونگار کے دوست امتحان کی تیاری میں ایسے مصروف ہوتے کہ ان کے حواس ان کے دماغ مختل اور ان کی اتنی اسی صورت نکل آتی یعنی کمزور ہونا شروع ہو جاتے فرقر اور پریشانی سے مضمونگار نے کون سے امتحان دیا مضمونگار نے لا کلاس کا امتحان دیا نمبر فور ہے مضمونگار نے امتحان دیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا مضمونگار نے جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا اس کے بعد ہے مضمونگار کے والد نے اسے کیسے تسلی دی مضمونگار کے والد نے محموم تحینوں کو برابلہ کہا اس کی عشق شوئی کی اور فرمایا کہ بیٹا گبرانے کی کوئی بات نہیں اس سال نہ صحیح آئندہ سال ہی صحیح آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی قسم نمبر ٹو ہے سبق امتحان کا خلاص سال لکھیں یہ آپ یونیک نوٹ سے یاد کر سکتے ہیں کریں گے اور یہ اہم بھی ہے سوال نمبر تھری ہے الفاظ و ترقیب کے معانی لکھیں تو یہ آپ کو بورڈ میں نہیں آتی اس لئے آپ کو یہ کروایا نہیں جائے گا اس کے بعد نمبر فور ہے واحد الفاظ کی جمع لکھیں اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ نمبر ون ہے لفظ امتحان اس کی جمع ہے امتحانات نمبر ٹو پہ ہے مشغلہ اس کی جمع ہے مشاغل نمبر تھری ہے ممتہن تو اس کی جمع ہے ممتہنین مزمون اس کی جمع ہے مزمین خیال اس کی جمع ہے خیالات وکیل اس کی جمع ہے وکالہ تدبیر اس کی جمع ہے تدابیر اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر فائیب اعراب لگانے تو لگا دیئے آپ کے سامنے حواس مختل مستغرق خلیق ٹھیک ہے جی اور ایک اور نفذ ہے وہ رہ گئے وہ ہے جی مشغلہ 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 ٹھیک ہے جی اس کے بعد کرسن نمبر سکس ہے درست الفاظ لگانے آپ نے سٹیٹمن میں پڑھتا جا رہا ہوں جواب آپ کے سامنے میں نے لکھ دیئے ہیں نمبر بان ہے بندے پر امتحان کا اثر نہیں ہوتا رتی برابر نمبر ٹو ہے طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا دو سال میں لا کلاس میں کون طالب علم کا دوست تھا منشی صاحب طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے گارڈ صاحب سے نمبر فائب طالب علم کتنی دیر کمرے سے باہر نکل آتا آدھے گھنٹے بعد اس کے بعد کرسن نمبر سیون ہمارا ہے جی ہم نے خالی جگہ پور کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے خالی جگہ اس کی پور کرتے ہیں خالی جگہ پور کریں تو نمبر ون خالی جگہ میں آئے گا لوگ ڈیش امتحان اور اس کے دوسرے سیمیں لوگ امتحان کے نام سے گبراتی ہیں لیکن مجھے ان کے ڈیش پر گبرانے پر گبرانے پر ہسی آتی ہے ٹھیک ہے جی نمبر دو والے صاحب کبلہ ڈیش تھے خوش اور اس کے ساتھ آئے گا کہ بیٹے کو ڈیش کا شوق ہو چلا ہے کانون کا نمبر تھری کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کے کان کترے گا وکیلوں کے خالی جگہ میں آئے گا وکیلوں نمبر فور لیمپ روشن کر کے آرام سے شام ڈیش بجے سو جاتا سات بجے پہلے میں اور دوسرے حصے میں آئے گا صبح ڈیش بجے اٹھتا نو بجے اس کے بعد نمبر فائیف قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور ڈیش ہو گئی منظور نمبر سکس یہاں ایک بہت خلیق خالی جگہ میں آئے گا پہلے حصے میں خلیق اور دوسرے حصے میں آئے گا اور ڈیش نگران کار تھے حص مک نمبر سیون نمبر سیون ہے والی صاحب ایک ڈیش ایک اصول قائم کرتا ہے مکنن تو دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے نمبر ایٹ پہ ہے والی صاحب روز ڈیش بجے آ جاتے گیارہ بجے گیارہ بجے اور اس کے ساتھ آئے گا اور ڈیش میں بیٹھے رہتے نیچے سہن میں ٹھیک ہے نمبر نائن والد نے اعز کیا کہ ڈیش اس سال امتحان میں شریک ہو ہے خادم زادہ اور اس سال امتحان میں شریک ہو ہے سو دن ڈیش کے چور کہ تو ایک دن ڈیش کا شاہ ٹھیک ہے جی آپ کے خال جگہ بھی ہو گئی سوال نمبر آگے ہے ایڈ کالم ملائیں جواب میں آپ کے سامنے لکھتا جاؤں گا جو اس کا بنے گا تو آپ لکھتے جائیں نمبر ایک ہے فرحت اللہ بیگ فرحت اللہ بیگ تو یہ کون ہے ان کے سامنے آئے گا امتحان اس کے بعد ہے جینا مرنا دو سال لا کلاس اور ہے جی بڑھا تو اس کے سامنے آئے گا بڑھیا اس کے بعد ہے تقدیر تقدیر اس کے سامنے آئے گا تدبیر مشکل آسان کامیابی نا کام یا بی اور آخر پہ ہے درخواست اس کے بعد آئے گا سامنے اس کے منظور ٹھیک ہے جی تو یوں یہ ہمارا سبق مکمل ہوا امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی آپ اجازت دیجئے السلام علیکم